یہ اس طرح کا میسج آگے فاورٹ کرنا کیسا ہے؟ سوال آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص میرا پیغام سترہ جگہ پہنچائے گا اسے دس دن بعد خوشی ملے گی وہ جو نظر انداز کرے گا وہ پورا سال نا خوش رہے گا اس طرح کے میسج پورے پڑھے بیگر ڈیلیٹ کر دینے چاہیے کسی کو بیجنا بھی نہیں چاہیے کہ گناہوں کا جس نے یہ چلایا نا شروع کیا اس نے تو یہ گناہ شروع کیا اب یہ جب تک چلتا رہے گا چلتا رہے گا چلتا رہے گا اس نے مرنے کے بعد بھی چلے گا شروع پھر یہ اس طرح کے میسج یہ رے جاتے ہیں پھر سال بعد چھے مہنے بعد پھر چلتے ہیں پھر دو سال کے بعد چلے گا جس تو مر گیا ہے جس نے چلایا توبہ کر جلدی بھائی اعلان کر کہ میں نے یہ میسج چلایا تھا یہ سو بار اعلان کرنا پڑے گا یہ غلط ہے غلط ہے یہ غلط ہے اس کو ڈیلیٹ کرنے میں نے اس سے توبہ کر لیا اور پھر اگر آپ نے بھی چلایا اب یہ آپ کے بعد جتنے لوگ چلاتے رہیں گے آپ کی وجہ سے یہ بھی آپ کے خاتے میں گناہ جمع ہوتے رہیں گے غلط نہیں چلا کرو اس طرح کے جو بھی فہاشی کے اور جو بھی چلاتے ہیں یہ توبہ ان کی توبہ بہت مشکل ہوتی ان کو یہ علانات کرنے پڑھیں گے کہ ان کو مٹا دو یہ میں نے توبہ کر لیا یہ غلط تھا یہ گناہ بھرا تھا مذہب ہی جو آتے ہیں اس کے بارے میں ہم سمجھاتے رہتے ہیں کہ مذہب ہی جو آئے وہ بھی علماء سے منظوری لیے بغیر اس کو بھی آگے نہ بڑھائیں کہ وہ لگتا مذہب ہی ہے ہوتا مذہب ہی نہیں ہے غلط ہی ہوتی ہے میں نے کئی بار نوٹ کیا ہے کہ بہت اچھا وہ پیغام ہوتا ہے تیشٹ پیغام تیریری پیغام بہت اچھا ہوتا ہے لیکن ایک جگہ پر اس میں ڈنڈی لگ لی ہوتی ہے اب وہ کسی کام کر نہیں رہا اب وہ اچھا نرا